جب نواز شریف صاحب پاکستان سے جا رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا ان کی طبیعت بہت خراب ہے پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے جسٹر جتر من اللہ صاحب جو آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں انہوں نے ان کو چند ہفتوں کے لیے جانے کی اجازت دی تھی اس کے بعد وہ چلے گئے اور پھر وہ واپس نہیں آئے پہلے بھی آپ مشرف دور میں بھی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اس مردبہ بھی آپ باہر چلے گئے اس وقت بھی آپ حالات تبدیل ہوئے تو واپس آگئے اب بھی حالات تبدیل ہوئے ہیں تو آپ واپس آنا چاہتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں کہ جلا وطنیاں ہمارے خاتے میں لیکن اگر آپ پاکستان واپس آتے ہیں تو آپ کی ناہلی ختم ہوتی ہے اور کوئی اور جو ہے اس کو ناہل کر دیا جاتا ہے اور عدالتیں بھی یاد رکھیں کہ ہم پبندیوں سے نہیں ڈرتے سوال ہم اٹھائیں گے نواز شریف صاحب بھی اگر واپس آتے ہیں ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں تو ہم سوال اٹھائیں گے پھر انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرنا ہے میری بات آج لکھ لیں ابھی بہت سے لوگوں کو یہ بات جو ہے نا میری بڑی بڑی بری لگ رہی ہوگی یہ ان کے لوگ جو ہیں منصوبے بنا رہے ہیں بقاعدہ تو ڈھائی سال سے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان سے جا رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا ان کی طبیعت بہت خراب ہے ان کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی گئی تھی ہمیں کہا گیا کہ ان کو نہ بھیجا تو کچھ ہو جائے گا ہم نے بھی شور ڈال دیا اور اب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے پٹھونکے سکے رہے ہیں نہیں اس کے بعد سنیں نا پھر کیا ہوا پھر اسلامباد آئی کورٹ نے جسٹس جہتر من اللہ صاحب جو اب سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں انہوں نے ان کو کچھ چند ہفتوں کے لیے جانے کی اجازت دی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ چلے گئے اور پھر وہ واپس ہی نہیں آئے اور پھر کافی دن گزر گئے پھر انہوں نے کہا کووٹ کی ویعہ سے وہ نہیں آ رہے تو ظاہری بات ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں ناظرین ہیں وہ بڑے سمجھ دار لوگ ہیں وہ پھر جدر بھی میں جاتا تھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ جائے گا تو میڈیکل چیک اپ کرا کے واپس آ جائے گا اور اگر وہ نہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ہو جائے اور پھر آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ واپس نہ آئے تو میں بڑا شور مچاؤں گا تو میں نے کافی شور بھی مچایا لیکن میرے شور مچانے کا کوئی اثر نہیں ہوا نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے اب دو ڈھائی سال گزر گئے ہیں اور اب وہ واپس آ رہے ہیں جبکہ شباز شریف صاحب وزیراعظم بن گئے ہیں تو اب ان کا آنا یا نہ آنا جو ہے وہ میرے لئے تو میٹر نہیں کرتا کیونکہ ان کو پہلے آنا چاہیے تھا تاکہ ہم نے جو پوزیشن لی تھی عوام کے سامنے میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے بیلکل گات ہماری بنی ہو میڈیکل رپورٹس کی وجہ سے تو یا تو نواز شریف صاحب آگے بتائیں کہ وہ میڈیکل رپورٹس غلط تھی اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کو کس نے کنونس کیا کہ آپ پاکستان سے جائیں اور کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جناب میں تو سعودے بازی نہیں کروں گا اور میں تو جاؤں گا نہیں اور میں وہ نواز شریف نہیں ہوں میں تو کوئی نیا نواز شریف بن گیا ہوں تو پھر ابھی تاکہ آپ وہی پرانے نواز شریف ہی ہیں پہلے بھی آپ مشرف دور میں بھی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے تھے اس مردبہ بھی آپ باہر چلے گئے اس وقت بھی آپ حالات تبدیل ہوئے تو واپس آگئے آپ بھی حالات تبدیل ہوئے ہیں تو آپ واپس آنا چاہتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں کہ جلاب اتنیاں ہمارے خاتے میں جلاب اتنیاں کسی نے دھکا دا نہیں لیا آپ تو خود گئے جہاز میں بیٹھ کے پہلے بھی آپ جہاز میں بیٹھ کے گئے تھے تو جو نواز شریف صاحب ہیں اگر وہ اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں پاکستان واپس آؤں گا تو سکسی ٹو ون ایف ختم ہو جائے گی اور میری جو دوبارہ ناہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو وہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی عدالتیں عمران خان کو تو آنے والے جنہوں میں ناہل قرار دے دیں اور آپ کی ناہلی کو ختم کر دیں یا پاکستان میں سیاست اتنی آسان نہیں جیسا کہ میں نے تھوڑی در پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں نا کہ رانا سناولہ صاحب پرویز لائی کو دوبارہ گلے لگانے کے لیے تیار ہے تو مجھے نا اس پاور پولٹکس میں سے بدبو آ رہی ہے تو فن اٹھ رہا ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا اور جو اس کو ناہل کر دیا جاتا ہے اور عدالتیں بھی یاد رکھیں کہ ہم پبندیوں سے نہیں ڈرتے سوال ہم اٹھائیں گے تو اگر نواز شریف صاحب پہلے واپس آجاتے ہیں ایک ڈیڑھ سال پہلے تو شاید میرے لہجے میں اتنی تلخی نہ ہوتی لیکن کیونکہ ان کے پاکستان سے جانے میں ہمارا بڑا کردار تھا ہم نے بڑا رولہ ڈالا تھا بلکل ہمیں تو بڑے بڑے لوگوں نے اور دیکھیں نواز شریف صاحب نے اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کبھی ایک دفعہ کوئی میسج تک نہیں بھیجا کوئی کال تک نہیں کی یار کہ آپ لوگوں نے بڑا شور ڈالا تھا مجھے پاکستان سے بجوانے میں تو اصل میں یہ پرابلم ہوگی ہے یہ پرابلم ہوگی جب بھی ہم اٹھاتے تھے سوال کہ پھر نواز شریف صاحب چند ہفتوں کے لیے گئے تھے میڈیکل چیک اپ کے لیے ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے ہم سوال اٹھاتے تھے کبھی کسی نے جواب ہی نہیں دیا نہیں تو میں آپ کو جواب بتاتی ہوں آج کیا کہہ رہے تھے چودری سالی وہ کہتے جی کسی نے کہا جی واپس کب جانا ہوں نے کہا جی وہ جو ڈاکٹرز نے بھی بتانا ہے یعنی کہ وہ جو ایک اب کیا میں لفظ استعمال کریں دیکھیں میں آپ کو جو ایک مزاہیہ بات ہے ڈاکٹر والی وہ تو ابھی تک وہ کھچتے چلے جا رہے ہیں ایک پریڈکشن کرتا ہوں یہ میری پریڈکشن ہے کہ یہ جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کی اتیاریاں کر رہے ہیں وہ پاکستان واپس آئیں سو دفعہ ہیں ان کا اپنا خونک ہے ٹھیک ہے نا سو دفعہ کریں آئیں بالکل لیکن ہم نے تو سوال اٹھانا ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ یہ اڑھائی تین سال تک ادھر کیا کرتے رہے کیوں رہے آپ پاکستان سے باہر اور وہ کہیں گے میڈیکل تھا وہ کیا نام ہے ان کا سلمان شباز صاحب آج آ رہے ہیں راکھ سلمان شباز صاحب واپس آ رہے ہیں آتے ساتھ ہی اگر ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں تو انہوں نے تو معافی اور پھر نواز شریف صاحب بھی اگر واپس آتے ہیں ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں تو ہم سوال اٹھائیں گے پھر ٹھیک ہے نا ایک میری پریڈکشن یاد رکھیں یہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا تو بڑا سخت وقت آنے والا ہے وہ اب ان کے لئے پرابلم نہیں رہیں گے اس حکومت کے لئے آنے والے دنوں میں میں اور آپ ہمارے جو سوال ہیں انشاءاللہ سوال وہ ایک پرابلم بنیں گے اور انہوں نے انہوں نے ہمارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے یہ میری پریڈکشن یاد رکھیں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جب دوزار چودہ پندرہ سولہ سترہ میں تھی انہوں نے نائنٹیز میں بھی دیکھا ہے انہوں نے پیکا قانون ہم پہ امپوز کیا انہوں نے نومبر اور نجم سیٹھی انہوں نے نومبر دوزار سترہ میں ایک ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے تمام ٹی وی چینلز پر پبندی لگا دی اور اس کو اون کیا ٹھیک ہے اور اب یہ جب آئیں گے نا تو انہوں نے کہنا جی وہ تو عمران خان تو گھڑی چور تھا ہم نے کہنا تم یہ بتاؤ کہ یہ تم پاکستان سے اڑھائی تین سال کیوں غائب رہے آپ تو علاج کرانے گئے تھے نا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ علاج چیک اپ کرا کے واپس آ جائے گے تو یہ چیک اپ میں تین سال لگ گئے اس کا حساب دو میڈیکل رپورٹیں دکھاؤ کتنے چیک اپ کرائے ہیں آپ نے وہاں پہ ٹھیک ہے نا انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرنا ہے یہ میری بات آج لکھ لیں ابھی بہت سے لوگ یہ بات جو ہے نا میری بڑی بڑی لگ رہی ہوگی یہ ان کے لوگ جو ہیں منصوبے بنا رہے ہیں بقاعدہ نام لکھ لکھ کے لسٹیں بنا بنا کی کہ کس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنا ہے پہلے اس کے ساتھ پیار سے بات کریں گے پیار سے نہیں مانے گا یہ کریں گے یہ ٹی وی چینل یہ جو ہے یہ ادھر بھی چلتا ہے ادھر بھی چلتا ہے اس کو اپنی لائن پر لے کے آنا ہے یہ ٹی وی چینل یہ تو اپنے ساتھ ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹی وی چینل یہ دوسری طرف ہے اس کو سبق سکھانا ہے لسٹیں بنا رہے ہیں یہ لوگ اور یہ میری بات آپ انتظار کیا کریں ابھی بھی ذرا تھوڑا سا زیادہ کرٹسائز کر لو تو یہ تو آتے نہیں آپ کے پروگرامز میں نہیں میں آئی ڈونٹ کیر میں کہہ رہی ہوں کہ ان میں سکت تو نہیں ہے ایک میری بات یاد رکھیں پیپلز پارٹی والوں میں سکت ہے نہیں پیپلز پارٹی والوں میں کوئی سکت نہیں ہے پیپلز پارٹی والے بھی جو فلٹ کی کوریج میں ہاں مجھے کوئی یاد ہے پیپلز پارٹی کیا جو غصہ ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے نا اور ابھی پچھلے دنوں بھی مجھے بڑے غصے بھرے پیغامات جو ہیں وہ ملتے رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس سے بھی سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا چکر ہے بھئی آپ میں کہ علی وزیر جو ہے اس کو بند کرنے مقدمہ جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں ہوتا ہے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں کراچی میں آدم سواتی کو بلوجستان کی عدالت کہتی ہے کہ مقدمات ختم آپ اٹھا کے اس کو بند کریں